بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان عطمانزے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید یہ انفارمیشن آ رہی ہے پاکستان کے بعد جو سعودی عرب ہے یہ بھی جو ترکی کا خان پروگرام ہے سٹیلت فائٹر جیٹ کے لیے سعودی عرب بھی یہاں پر اس میں شامل ہونا چاہتا ہے سعودی عرب نے بھی اس میں اپنی دلچسپی ظاہر کر دیا سب سے پہلے پاکستان ترکی کی مدد کر رہا ہے خان سٹیلت فائٹر جیٹ بنانے میں لیکن ابھی تک پاکستان افیشلی اس پروگرام میں شامل نہیں ہوا جہاں تک بات ہے سعودی عرب کی سعودی عرب نے دلچسپی ظاہر کی ہے لیکن ابھی تک سعودی عرب افیشلی اس میں شامل ہوا ہے نہیں لیکن سعودی عرب اس میں شامل ہونا چاہتا ہے اب جو پاکستان ہے پاکستان یہ پکا فیصلہ کر چکا ہے جو چائنیز سٹیلت فائٹر جیٹ ہے فیفت جنریشن کا جے پاکستان چائنہ سے اس کو خریدے گا پاکستان کی ائر فورس نے اس کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے بعد جو سعودی عرب ہے اور جو یو اے ای ہے یہ بھی یہاں پر چائنہ سے اس کو خریدنا چاہتے ہیں چائنہ کے ساتھ ان کی بات چیز جاری ہے اور اس کا سب سے زیادہ چانس بنتا ہے کیسے اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں دیکھیں جو ویسٹ کے ممالک ہیں یورپ کے ممالک ہیں جن کے پاس یہ ٹکنالوجی موجود ہے یہ چائنہ سے خریدنے والے ہیں نہیں چائنہ ان کو بیچنے والا ہیں نہیں افریقی مالک کو بھی زیری سی بات چائنہ بیچنے والا ہیں نہیں یہ مالک فی الحال اس ٹکنالوجی کو سمحال سکتے ہیں نہیں دوسرے مالک کے پاس یہ ٹکنالوجی جا سکتی ہے ان ممالک کے پاس اتنے زیادہ بہترین ادارے ہیں نہیں سعود افریقہ کو چھوڑ کر اس کے علاوہ اب یہاں پر کون بجتا ہے اس کے علاوہ عرب ممالک بجتے ہیں جو کہ ایکنالوجیز کو سمحال سکتے ہیں جیسے کہ سعودی عرب ہے یو اے ای ہے اور چائنہ سب سے زیادہ یہاں پر زور بھی لگا رہا ہے یہ مالک چائنہ سے خرید لیں اور اس کا سب سے زیادہ چانس بنتا ہے آخر میں فیصلہ کیا ہوگا ان ممالک نے کرنا ہے وہ آنے والے ٹائم میں پتہ چل جائے گا اب جو سعودی عرب ہے یہ بات چیت کر رہا ہے ترکی کے ساتھ جو ترکیش کزیل علماء یہاں پر فیفت جنریشن کا سکس بھی کہا جاتا ہے لیکن فیفت جنریشن کا یہ ڈ بہترین ٹکنالوجی ہے پاکستان کی بھی ترکی کے ساتھ اس ٹکنالوجی کے بارے میں بات چیت جاری ہے اور سعودی عرب بھی اس میں اپنی دلچسپی کو ظاہر کر رہا ہے اس کا بھی زیادہ چانس بنتا ہے سعودی عرب ترکی سے اس کو خرید سکتا ہے دیکھیں جو ترکی کا پروگرام ہے خان سٹیلت فائٹر جیٹ کا سعودی عرب کی اس بارے میں بات چیت جاری ہے لیکن سعودی عرب جن ممالک کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے سعودی عرب پوری کوشش کر رہا ان پروگ بل کمبارٹ ائر پروگرام ہے جی سی اے پی اس کو کہا جاتا ہے سکس جنریشن کا یہ فائٹر جیٹ ہے جو برطانیہ ہے اٹلی اور جپان ہے تین ممالک اس کو مل کر بنا رہے ہیں آپ سوچ رہے ہوں کہ برطانیہ جپان اور اٹلی کے ساتھ مل کر کیسے بنا سکتا ہے جپان تو برطانیہ تو کافی زیادہ تگڑا ملک ہے اور برطانیہ سے کیسے کر سکتا ہے اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں ایک تو جو سکس جنریشن فائٹر پروگرام ہوتا ہے یہ کافی زیادہ مہن ایک ملک جیسے کہ انڈیا ہے خود ہی کام کرتا ہے اس میں کافی زیادہ سالوں لگ جاتے ہیں اگر آپ دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں آپ کا کام جلدی ہو جاتے اس وجہ سے ان ممالک کو یہاں پر فائدہ بھی پہنچ رہا ہے اب سعودی عرب اس پروگرام میں سکس جنریشن فائٹر جیٹ کے جی سی اے پی اس کو کہا جاتے ہیں جس کو برطانیہ اٹلی اور جاپان مل کر بناتے ہیں سعودی عرب اس میں شامل ہونا چاہتا ہے اور یہاں پر جاپان پہلے سے انکار کر چک ہے اور اس نے یہاں پر یہ بات کی ہے جو جاپان ہے اٹلی اور برطانی ہے تینوں ملک کا یہاں پر راضی ہونا ضروری ہے اب سعودی عرب کی یہاں پر یہ شرط ہے یہ پیسہ تو لگائیں گے لیکن یہ جو سکس جنریشن کا فائٹر جیٹ ہے یہ سعودی عرب میں بھی بنے گا دیکھیں یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے سارے پیسے سے باتیں ہوتی ہیں نہیں آپ کے پاس ٹیلنٹ بھی ہونا چاہیے اس کے علاوہ یہاں پر یہ مسئلہ ہے اس کا ایک اور مسئلہ کا بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں پر سب سے بڑا مسئلہ ہے امریکہ کیونکہ یہاں پر یہ ملک امریکہ کے اتحادی ملک ہیں سعودی عرب کے ساتھ پنگے کی صورت میں امریکہ ان ملک کو بھی استعمال کر سکتا ہے پھر یہ ملک خود بھی سعودی عرب کو تنگ کریں گے انسانی حقوق بہت زیادہ ان کے ہتھیار ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کے ساتھ سعودی عرب کا جو چلنا ہے کافی زیادہ مشکل دکھائی دیتا ہے لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو کوریا ہے یہ بھی فائٹر جیٹ جو پروگرام اس کی اوپ ٹوینٹی ون اس پروگرام کو کہا جاتا ہے یہاں پر تین قسموں کا یہ تیارے بنائے جائیں گے پہلی قسم کا بنائے جائے گا دوسری قسم کا جو ہوگا یہ مکمل طور پر ففت جنریشن کا ہوگا جو تیسرا ہوگا یہ مکمل طور پر سکس جنریشن کا ہوگا اور سعودی عرب کے ساتھ کوریا نے خود بھی بات چیت کی ہے اب یہاں پر کیا مسئلہ ہے ایک تو کوریا امریکہ کے اتحادی ملک ہے پھر امریکہ یہاں پر اس ملک کی اوپر پریشر ڈال سکتا ہے دوسرا یہاں پر یہ مسئلہ ہے یہ ملک یہاں پر یہ جو ٹکنالوجی ہے سعودی عرب کو دے گا نہیں دے گا بہت زیادہ مسائل موجود ہیں لیکن یہ آپشن بھی سعودی عرب کے پاس یہاں پر موجود ہے فرانس سپین اور جرمنی بھی جو سکس جنریشن کا پروگرام اس کے اوپر کام کر رہے ہیں فیوچر کمبارٹ ائر سسٹم پروگرام یہاں پر اس کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ دنیا میں کون کون سے مالک کام کر رہے ہیں اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں جو رشیہ ہے مکویان پی اے کے ڈی پ ان کا پروگرام ہے اس کے علاوہ امریکہ کے دو پروگرام ہے ف اے ایکس ایکس پروگرام ہے اس کے علاوہ نیکسٹ جنریشن ائر ڈومینس یہاں پر امریکہ کا پروگرام ہے جو چائنہ ہے ان کا بھی پروگرام یہاں پر ہے سکس جنریشن کا اس کے علاوہ اس کو جے ایکس ڈی بی اور بھی کافی زیادہ اس کے نام ہے یہ وہ ممالک ہیں جو کہ سکس جنریشن کے فائٹر جیٹس بنا چکے ہیں یہاں پر اس کی ٹیسٹنگ جاری ہے یہ ممالک یہاں پر کامیاب ہو چکے ہیں اب بات کر پاکستان کی دیکھیں جو پاکستان ہے پاکستان ایک تو چائنہ سے جو فیف جنریشن کی ٹکنالوجی ہے یہ خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے لابے ایک اور اہم انفارمیشن آئی ہے اگر یہاں پر یہ انفارمیشن پکی ہو جاتی کیونکہ یہاں پر پاکستان کی ریاست کے اندر سے یہ انفارمیشن آئی ہے اگر یہاں پر پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے اس سے پاکستان کو کتنا زیادہ فائدہ ملنے والا ہے کیسے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو پاکستان ائر فورس کا پی ایف ایکس پروجیکٹ ہے یہ ریپلیس کرے گا جے ایف سترہ اسیمبلی لائن کو آنے والے پانچ سے آٹھ سالوں میں اور جو ترکش خان سٹیلت فائٹر جیٹس ہیں پاکستان میں بنیں گے ابھی تک پاکستان اوفیشلی اس پروگرام میں شامل ہوا نہیں ترکی کی مدد کر رہا ہے بنانے میں لیکن پاکستان شامل ہوا ہے نہیں اگر پاکستان یہ فیصلہ کر لیتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس سے پاکستان کو کتنا زیادہ فائدہ ملنے والے انڈیا تو بہت زیادہ پیچھے بھی بھی ہے پاکستان سے اس کے علاوہ دیکھیں انڈیا کیلے بنا رہا ہے اس وجہ سے انڈیا کے راستے میں بہت زیادہ رکاوٹے ہیں اگر آپ دوسرے مالک کے ساتھ مل کر بناتے ہیں آپ کو کافی زیادہ فائدہ ملتا ہے اب جو خان سٹیلت فائٹر جیٹ ہے اس کی اوپر ترکی اس وقت جو کام کر رہا ہے اس کو تبدیل کر رہا ہے سکس جنریشن میں یہ نہیں کہے اس سے پاکستان کو اگر پاکستان اس پروگرام میں اوفیشلی شامل ہو جاتا ہے یہ ٹکنالوجی پاکستان میں بنے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے پاکستان کو کتنا زیادہ فائدہ ملے گا اور اس وقت دفاعی شعبے میں ترکی بہت ہی زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے ڈرونز کی ٹکنالوجی میں بھی کیونکہ اس کے ساتھ جو ڈرونز ہیں وہ بھی موجود ہوں گے جو ڈرونز ہیں وہ بھی یہاں پر اس کے ساتھ موجود ہوں گے جو پاکستان ہے خان سٹیلتھ جو فائٹر جیٹ ہے اوفیشلی اس میں شامل ہو جاتا ہے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اور یہ پاکستان کا بہترین فیصلہ ہونے والا ہے اور اس کا زیادہ چانس بنتا ہے اپنے حیر رکھئے گا اپنے یوٹیوب چینل کے بھی اللہ حافظ